بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چالیس طرح کا صدقہ عادرک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتی ہے کہ رضو کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اولاد آدم میں سے ہر انسان تیس سو سار مفسر کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے لہذا جو کوئی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کریں لوگوں کے راستے سے پتر کانٹا اور ہڈی تکلیب دے چیز ہٹا دے یا نیک کام کرنے کا حکم دے یا برے اقوال او اقوال سے رکھے اور یہ سب یا بہت اقوال او اقوال جوڑوں کی تین سو سارتہ داد کے مطابق کرے تو وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا رکھا ہے مسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی آجمعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مال والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم بھی روزے لکھتے ہیں لیکن وہ مال کے ذریعے صدقہ و خیرات میں ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے بلائی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور کسی کو سواری پر بیٹا کر دینا بھی صدقہ ہے غرض ہر بلائی صدقہ ہے جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی کی روایات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف و صدقہ یعنی ہر بلائی صدقہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوئے کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسروں کی اللہ کے دی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا عجر و ثواب اصل کر سکتا ہے جیسے کہ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے لوگ نے کہا اگر وہ نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کریں اور اپنے آپ کو پائدہ پہنچا کر پہنچا کر صدقہ کریں لوگ نے پوچھا اگر وہ بھی کوئی کام نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے انہوں نے پوچھا اگر وہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا بلائی کا حکم دے پھر پوچھا گے اگر یہ بھی نہ کر سکے پرمایا پھر پرمایا برائی سے باز رہے یہی اس کے لئے صدقہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم مروی ہے ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تمہارے اپنے بائی کے سامنے مسکرات دینا تمہارے لئے صدقہ ہے اور تمہارے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لئے صدقہ ہے اور تمہارے راستے سے پتر یا کسی بھی تک لدے چیز کا اٹھا دینا تمہارے لئے صدقہ ہے مختلف حدیث میں صدقے کی چالیس صورتیں ذکر کی گئی ہے ان کو ضرور یاد کیجئے نمبر ایک دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے نمبر دو اندے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر تین بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے نمبر چار گنگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے نمبر پان کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے نمبر چ راستے سے پتر کانٹا اور ہٹی ہٹانا صدقہ ہے نمبر ساتھ مدد کے لئے وہ کاغنے والی کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے نمبر آٹھ اپنے ڈول سے کسی بائی کو پانی دینا صدقہ ہے نمبر نو بٹکے ہوئے شخص کو راستہ دینا صدقہ ہے نمبر دس لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نمبر گیارہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے نمبر بارہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے نمبر تیرہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نمبر چودہ استغفراللہ کہنا صدقہ ہے نمبر پندرہ نیگی کا حکم دینا صدقہ ہے نمبر سولہ برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر سترہ ثواب کی نیز سے اپنے گھر والوں پر خرش کر دینا صدقہ ہے نمبر اٹارہ وہ لوگوں کے بیچ انصاب کرنا صدقہ ہے لمبر انیس کسی آدمی کو سواری پر بیٹانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے لمبر بیس اچھی باتیں کہیں دینا صدقہ ہے لمبر اکیس نماز کے لئے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے لمبر بائیس راستے سے تکلیف دے چیز ہٹھا دینا صدقہ ہے لمبر تائیس خود کو کانت کلانا صدقہ ہے لمبر چھویس اپنے بیٹوں کو کلانا صدقہ ہے لمبر پچیس اپنی بیویوں کو کلانا صدقہ ہے لمبر چھویس اپنے خادم کو کلانا صدقہ ہے لمبر ستائیس کسی مصیب زدہ زاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے لمبر اٹائیس اپنے بائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے لمبر اٹیس پانی کا ایک گھن پلا دینا صدقہ ہے لمبر تیس اپنے بائی کے مدد کرنا صدقہ ہے لمبر اکتیس ملنے والوں کو سلام کرنا صدقہ ہے لمبر بتیس آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے لمبر تینتیس تمہارے درخ یا قصل سے جو کچھ کہے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے لمبر چونتیس بھوکے کو کانا کلانا صدقہ ہے لمبر پینتیس پانی پلانا صدقہ ہے لمبر چتیس دو مرتبہ قلط دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے لمبر سیندیس کسی آدمی کو اپنی سوارے پر بٹا لینا صدقہ ہے لمبر اٹکتیس گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے لمبر تالیس ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے لمبر چالیس علم سکر مسلمان بائی کو سکانا صدقہ ہے لمبر اکتالیس حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے ترمیدی تشریح اللہ کے غضب کو ٹنڈا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راق میں اپنی مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حقیقت سو سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائے و نازل نہیں کرتا ہے بری موت سے بچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محوظ رہتا ہے یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مطلب کر پاتا ہے اور نہ وہ شک کسی ایسی سخت بیمار اور تقلیم میں مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر اور کفران کی دلدل میں پس جائے حاصل یہ ہے کہ اللہ کے خشنڈی اور رضایہ کا خاطر اپنے مال اور ذر خرچ کرنے والا خاتم بالخیر کہ عبدی سعادت سے نواز جاتا ہے غور کیجئے ہمارے جیرے کس قدر آسان ہے کہ وہ ہر قسم کی تبیت اور ہر قسم کی حالات سے دو چار شخص کے لئے بھی صدقے کا موقع پراہم کرتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ نیک انیتی اور مخلص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ اور خیرات اور بلائی کے کاموں کی توپیق عطا فرمائے آمی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تمہا بھی چاہتا والسلام